بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے سونو بھٹی ان کا سوال ہے ایمان جویریہ نام بچی کا رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کے معنی کیا ہے پلیز بتائیے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور آپ حضرات سے درخواست کی تھی کہ آپ کمنٹ میں جو بھی سوال کریں اس سوال کے نیچے اپنا نام اور پتہ ضرور لکھ دیں پتہ اگر نہ لکھیں نہ چاہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن نام اپنا ضرور لکھیں کیونکہ عام طور پر جو آئی ڈی پر نام ہوتا ہے وہ عجیب و غریب نام ہوتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کمنٹ کے نیچے اپنا سوال لکھنے کے بعد اپنا نام لکھ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے اندر جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے چنانچہ آپ نے جو نام پوچھا ہے ایمان جوے ریا اس کے تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں ایمان نام ایمان کے معنی آتے ہیں تصدیق کے یقین کے تو ایمان کے معنی تصدیق کرنا یقین یہ اس کے معنی آتے ہیں لیکن عام طور پر فقہ کرام نے اور علماء کرام نے ایمان نام رکھنے کو منع کیا ہے کہ ایمان نام نہ رکھنا بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہے اور علماء کرام نے ایسے نام رکھنے سے منع کیا ہے جس کے اندر نیکفالی اور بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہو جیسے ایمان نام اگر ہم کسی کا رکھتے ہیں کسی بچی کا نام اگر ایمان ہو اور وہ گھر میں موجود نہ ہو اور کوئی پوچھنے لگے کہ ایمان ہے تو اب اگر وہ گھر میں بچی موجود نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے تو یہ ایک طرح سے ایمان کی نفی ہو رہی ہے اور یہ جو کہ بری بات ہے کہ ایمان نہیں ہے ایسا کہنا یہ گویا کہ ایک طرح سے بدفالی اس سے لی جاتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اس لئے ایمان نام نہ رکھنے کو زیادہ بہتر قرار دیا جاتا ہے کہ ایمان لڑکی کا نام نہ رکھا جائے ایمان کی جگہ ہم کوئی سا بھی نام اچھا سا بامانہ نام رکھ لیں جس کے اندر بدفالی کا اندیشہ نہ ہو یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور جوئیریا نام رکھنا بہت اچھا ہے کیونکہ جوئیریا نام یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی کا نام جوئیریا تھا جن کا نام برہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کا نام بدل کر کے جوئیریا رکھا تھا تو جوئیریا نام رکھنا یہ باعث برکت ہے اچھا نام ہے ایمان کی بجائے ہم جوئیریا نام رکھ لیں جوئیریا نام بہت اچھا نام ہے لیکن ایمان نام نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہے فقط واللہ عالم